اللہ 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 اردو فہم برکت ہے پھر محمد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے پھر وا کا ترجمہ ہوگا اور جیسے شیروشائری اس کے بعد لفظ آل ہے یعنی آل اولاد پھر حرف کما کا ترجمہ ہوگا جیسے اسی لیے اردو لفظ کما حقہو کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے اس کا حق ہے اس کے بعد لفظ ابراہیم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور انہ کا میں حرف انہ ہے یعنی بے شک اس کے بعد لفظ حمید میں اردو کا لفظ حمید ہی ہے اور مجید میں اردو کا لفظ مجید ہے یعنی شرف و کرم میں کسرت کی انتہا تک پہنچ جانے والا اب ہم دعا معصورہ کا ترجمہ سیکھتے ہیں دیکھیں لفظ ربنا میں اردو لفظ رب ہے اور آتنا کا ترجمہ ہوگا دینا پھر حرف فی کا ترجمہ ہوگا میں جیسے فی الحقیقت حقیقت میں اور لفظ الدنیا کا ترجمہ ہوگا دنیا اس کے بعد لفظ حسنہ اردو میں حسنہ ہی بولا جاتا ہے یعنی حسن و خوبی والی نعمتیں پھر لفظ الاخرہ ہے اس میں اردو لفظ آخرت ہے اور لفظ قنا میں اردو فہم تقوی ہے یعنی بچنا بچانا اس کے بعد لفظ عذاب ہے اردو میں عذاب ہی بولا جاتا ہے پھر دیکھیں لفظ النار میں اردو فہم نار ہے یعنی بھڑکتی ہوئی آگ اور لفظ السلاموں میں اردو فہم سلام ہے جبکہ لفظ رحمتوں میں اردو فہم رحمت ہے الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کموبیش نو ہزار پانچ سو تریسٹھ مرتبہ دہرائے گئے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ بارک بارکتا انکا ربنا آتنا قنا اور علیکم کے ساتھ سرخ یا سبز رگ کی علامات جڑی ہیں یہ پروناؤنس یعنی زمائر ہیں جیسے میں تم ہم وہ وغیرہ یہ الفاظ کے ساتھ چھے علامات علف تے نون یہ کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں ناظرین میں نے پہلی چار علامات علف تے نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی دیکھیں شروع کی علف کا مطلب ہوگا میں تے کا تو نون کا ہم اور یہ کا وہ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں تدخلو تو داخل ہوتا ہے ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے لیکن اگر دوسرے یا آخری حرف پر ساکن ہو تو اب یہ حکم بن جائے گا جیسے بارک کے آخر میں ساکن ہے اسی لئے اس کا ترجمہ ہوگا تو برکت دے اور آتنہ کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں دے اور کنہ کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں بچا لے پھر ناظرین اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا علف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے پھر تیز برتا کا ترجمہ ہوتا ہے تو جیسے دخلتا تو داخل ہوا اور نون علف نا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم یا ہمارا جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے اور رب بنا ہمارا رب اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میری جیسے رب بھی میرا رب اب چونکہ بارکتا کے آخر میں تیز برتا ہے یعنی تو اس لیے بارکتا کا ترجمہ ہوگا تو نے برکت دی پھر رب بنا آتے نا اور قنا کے آخر میں نون علف نا ہے یعنی ہمارے یا ہمیں اس لیے رب بنا کا ترجمہ ہوگا ہمارے رب آتے نا کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں دے اور قنا کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں بچا لے اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا جیسے رب بکا تیرا رب رب بکم تمہارا رب اب چونکہ انہ کا اور علیکم کے آخر میں کاف اور کم ہے یعنی تو اور تمہارا اس لیے انہ کا ترجمہ ہوگا بے شک تو اور علیکم کا ترجمہ ہوگا تم پر پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا جیسے رب بہو اس کا رب رب بہو ہا اس کا رب لیکن مونس کے لیے اور رب بہو ہوں ان کا رب ناظرین آئیں اب آج کے سبق کا مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تو برکت دے محمد کو اور آل محمد کو جیسے تُو نے برکت دی ابراہیم کو اور آلِ ابراہیم کو بے شک تُو حمید و مجید ہے اے ہمارے رب تُو ہمیں عطا فرما دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ اور تُو ہمیں بچالے عذاب النار سے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد بارکت بارکت موسیقی ڈاکٹر علی مران کو اجازت دیں اللہ حافظ